موسیقی آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں افشا جبین پیش اب تک کی اہم خبریں وزیراعظم نرندر موڈی کا ماننا ہے کہ گوتم بودھ کی تعلیمات سے عالمی چیلنجوں پر خواب اپایا جا سکتا ہے وہ پیر کو بھارت جاپان مذاکرات سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ انسانیت پسند نقطہ نظر پر عمل کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر ترقی کی بات چیز صرف ایک مقتصر وقت کے لیے نہیں ہونی چاہیے اور ایجنڈے کو مزید وساط دی جانی چاہیے موڈی نے روایتی بودھ عدب کے ساتھ لائبری کے خیام کی تجویز پیش کی انہوں نے کہا کہ وہ ہندوستان میں بھی بودھ تعلیمات کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر مسرت کا اظہار کیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ لائبری نہ صرف عدب بلکہ تحقیق و مباحثے کا ایک پلائٹ فارم ہوگی س Berlin میرے سلام شکریہ ستہام اور چاہرین آیتی بھی عبر کی فرمائی کا محور دور ہے زیادی ملتی ہے جبانت اگرین فرمائی روڈا بھی سبر رہنی ایشتاز وقید بھی وقتی کے ساتھ خیمانナی آرہوڈا بودہ میں جاؤں ہوں ڈیوٹی جیوری جیوری ڈیوٹی لیڈیوٹی ڈیوٹی 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 بekkrorوں کا كان عبر دارتیسی کتر آملائی بکشواری والدارتی طریقہ وسلم انھ puishing ہماری کچھ سکساس دیشت Jerome معاقین ہے اگر من اگرام کردی کیا بیشترا، جنگ انگرار یا نمید ہے سبنید کیا قید سنید اجاد کردی برنید averیم ، ویدید آنگای شکریر ، ویدید آپ کو دیکھو را دیواری ، خود لکھر روشت دیواری ویدید دیوارات دیواری و اجرے درد یا ناستانت امید فزنید آنر پردیش کی وزیراعلا وائیز جگن مہنڈریڈی کی سالگیرہ کے موقع پر سی ایم کے سی آر وزیر کی ٹی آر ٹی ڈی پی سربراہ اینچندر بابو نائیڈو کے علاوہ دگر سیاسی قائدین نے مبارک بات کے پیش کی ہے جبکہ وزیراعظم موڈی مرکزی وزراء سپیکر لوگ صبح اور دگر اہم شخصیات نے بھی انہیں مبارک بات پیش کی وزیراعظم نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے دی گئی سالگیرہ کی مبارک بات میں ان کی طویل عمر تک سہت مندی کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا اسپیکر اوم بللہ نے بھی ان کو تلکو زبان میں سالگیرہ کی مبارک بات پیش کٹے ہوئے نیک تمنہوں کا اظہار کیا وزیرا خزانہ ہری شراؤ نے کہا کہ وزیراعلا کے سی آر نے متوسط تبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی فلاہ و بحبود کے لیے قیس کی مات کو متعارف کروایا ہے جس پر عمل آری جاری ہے ہری شراؤ نے زلہ سے دی پیٹ کے منسپیلیٹی کے حدود کے وارڈ نمبر ایک میں تعمیر کیے گئے پچیس ڈبل میڈروم مکانات کا افتدان جام دیا اس موقع پر وزیر ہری شراؤ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی ایم کے سی آر کے زیر قیادت متوسطہ تبقے کے عوام کے ذاتی گھر کے قواب کو ڈبل میڈروم کے مکانات کی سکیم کو متعارف کروا کر شرمی دا تعبیر کیا ہے انہوں نے کہا کہ تمام اہل افراد کو ڈبل میڈروم کے مکانات فراہم کیے انہوں نے متنبخ کیا کہ جو بھی مکانات کے لیے رشوت دیتے ہیں یا رشوت لیتے ہیں ان کے قلاف مقدمات درچ کیے جائیں گے ایلیکشن کمیشن ایم ایل سی کی دو نشستوں کے لیے جنوری کے پہلے ہفتے میں اعلامیات جاری کرتے ہوئے فیبروری میں انتقابات کا انعقاد عمل میلانے کے سلسلے میں غور کر رہی ہے زرائے کے مطابق ننگاریٹی حیدرباد محبوب نگر اور ورنگل کھمم نل گنڈا ایم ایل سی نشستوں کے ذریعے جو گریجویٹ زمرے کے تحت منقض ہونے والی ہے اس کے لیے ایلیکشن کمیشن نے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں اس اسلسلے میں ایلیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے نوٹیفیکشن چاری کرنے کا صرف تاریخ کا انتظار ہے میک وزیر انڈورنمنڈ انڈرا کرنریٹی نے زلائے نرمل میں واقعے ایریا گارنمنٹ ہسپتال میں دس بس طروں پر مشتمل ڈائلیس آئیس سنٹر کا افتدان جام دیا اس موقع پر وزیر محصوف نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں گردے کے مریض ڈائلیس سس کے لیے شہر ہیدرباد کا رکھ کرتے تھے جس کو مدن نظر رکھتے ہوئے حکوم بنے زلائے نرمل میں ایک اصری ٹیکنالوجی سے لیس پہلا ڈائلیس سنٹر خائم کیا گیا ہے جو روزانہ چالیس گردوں کے مریضوں کو بلا معازہ ڈائلیس سس فراہم کرے گا وزیر محصوف نے ڈاکٹر رکھنندن ریڈی ڈاکٹر ملکہ جنا ریڈی کے بیٹے کو خصوصی طور پر مبارک بات پیش کی جس نے ہب کی سرجری کروائی تھی بعد ازاں وزیر نے لوگ ڈان کے دوران خدمات انجام دینے والے منسپالٹی صفائی کارکنوں میں کمبل بھی تقسیم کیے سی ایل پی قائد بھر ٹی وی گرمالکہ نے کانگریسی قائد ہنمند روہ کی گرفتاری کو غیر جمعوری قرار دیتے ہوئے پولیس پر الزام آئیت کیا کہ پولیس ٹی آر ایس قائدین کے ساتھ ایک رویہ اور کانگریس قائدین کے ساتھ ایک رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ٹی آر ایس قائدین بھارت بند کے موقع پر جب اتجاج کر رہے تھے تو پولیس انہیں اجازت دے دی اور کانگریس قائدین اتجاج کرتے ہیں تو حراست میں لیا جاتا ہے سی ایل پی قائد بھر ٹی وی گرمالکہ نے وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راؤ سے مطالبہ کیا کہ وہ مرکز کے ذرائقوانی انتقلاب اسمبلی میں خرارداد منظور کریں گے انہوں نے وزیر اعلیٰ پر انضام آیت کیا کہ یہ دہلی کے دورے کے بعد کسانوں کے تائید میں جو فیصلہ لیا تھا اس میں تھنڈے نظر آ رہے ہیں اور ان میں تبدیلی نظر آ رہی ہے شہر حدرباد میں جرائم کی شرائمیں سال دوہزار بیس میں دس فیصد تک کمی ہوئی ہے سال کے اختتام پر اپنی روایتی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر کمار نے کہا کہ سال دوہزار ونیس کے پچیس سو ایک سو ستیسی معاملات کے برقلاب چاریہ سال باویس ہزار چھس سو اکتالیس نئے معاملات درج کیے گئے ہیں شہر حدرباد میں پوکسو معاملات کی تعداد میں گزیستہ سال کے برقلاب پینتیس فیصد کی کمی واقع ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ آپریشن اس میں یال کے تحرے تین سو ارسٹ لڑکوں اور دو سو لڑکیوں کو بچا لیا گیا ہے روڈ سیپٹی کے اخدمات کی وجہ سے حادثات میں کمی ہوئی پیچھلے سال دو سو اکیتر افراد کی موت ہوئی تھی جبکہ اس سال میں کمی آئی ہے اور دو سو اکیتر افراد سرک حادثوں میں ہلاک ہوئے ہیں 's a 17 میں وقت میں Laہم ٹ کنگOO آدھ тру پیچنگی گا ہلاکتے ہوئی ہے کہ ہادورباد através چکے چکے موژ Databы چεις کے دونbr کو جوراکتے ہوئی ہے کے لئے پ , speak MR 사ço پیچے ہو روڈے نفت Pakistan اور میرے پاس پیچے ہوئے ہیں چھے ہراکتے ہوئی ہے انہوں میں ہے آپ کی طرف سے کی جوڈے ہوئی ہے پرسیدца کریں چکے ہاہے مجھے کو électمر میں اکasma concerned Конγ笑 Tu h nhà 되지 اینجا ہی جایت ہے یہ نیشا۔ ملائے روزار بھی شاملوں کے قدراتcioم میں غرار بھی طرف اوازنگائے موسیقی 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 کہ بی جے پی کے چندر شکر راہ کی بدنوانی کے لیے بی سنجے کے قیادت میں جو جدو جہت کی جا رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دن دور نہیں بی جے پی تلنگارہ میں بڑھ سر اقتدار آئے تلنگارہ پبلک سرویس کمیشن کے سابق رکن مطین الدین خادری نے بتایا کہ ٹی ایس پی ایس سی نے اپنے چھ سالہ میاد میں قریب سائنٹیس ہزار امیدوانوں کی مختلف عہدوں پر بھرتی میں بہتر کارگردگی کا مظاہرہ کیا ستہ ڈیسمبر کو ٹی ایس پی ایس سی کے چیئرمن سمیت چار عراقین کی چھ سالہ میاد تک مل ہو گئی کمیشن کی کارگردگی کے سلسلے میں آئین این چینل کے بیورو چیف حبیب علی الجھلانی نے مطین الدین خادری سے خات بات چیت کی میں نے کہا سٹیٹ سلیمس کے بکس پڑھے گا تلگو اکڈمیاں کر رہے تو یہ کام اردو میں کیوں نہیں ہوتا تو یہ سب یہ سوال مجھ سے مت کری اردو اکڈمیاں سے کری یہ تو آپ جیسے بلکل ہوئے لیکن کیا کمیشن اردو اکڈمیاں ڈائریکشن نہیں دیسا تھا چونکہ کمیشن کے پورز زیادہ ہے تو اردو میں سلیمس کی تیاری کے لیے وہ یہ اپنے طور پر جب یہ ایک دیسا이심 پر جب کمیشن رہتی ہے تو کمیشن سلیمس تیاری نہیں کر ساتا کیا نا کمیشن جو ہے تلگو میں سلیمس تیار کرا قرارا تلگوesh میں اردو میں سوڈ جو سوچے بھی نہیں تھے کرے بھی نہیں تھے لیکن یہ کہ یہ ضرور کرتے ہیں کہ ہم جو ہے جب اردو میں پیپر دیتے ہیں تو کسی ایکسپرت کو بلا کے اور دو میں پیپر بنانے لگا دے تو ان کی مدد جاتی ہے اورکس پرس Hybridین اور اس میں اردو میں پیپر بنتا ہے یہ ہوتا ہے کمیشنل رہتا ڈائریکٹوز نہیں دے سکتا اردو اکاڈیمک یا کسی اکاڈیمک یا آپ یہ کریں گورنمنٹ دے سکتی ہے اور ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اگر وہ تو جو دلائیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ ہم دا آپ بحیثت اردو دا یا مسلم ممبر آپ نے اس سنے میں کوشش کیونے کیونکہ آپ چونکہ ممبر جب تھے تو اس کا ایک پور تھا آپ چاہے تو حکومت یا کسی کوئی منسٹر کے ذریعے سی ایم کے ذریعے کروا سکتے تھے اصل میں میں نام نے بولنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہمارے اردو کے جو یہ ہیڈ موسٹر ہے رو فریان صاحب بلکے اور کافی انہوں نے ہم سے مشورہ لیا اور کافی ہمدردے ہو انہوں نے بہت سارے سلیبس کا اور بہت ساری کتابوں کا جو سلیبس کی تھی اردو میں ٹرانسلیشن کیا اور اردو میں اولیبول ہے پورا نہیں ہے مکمل نہیں ہے لیکن جتنا بھی کافی ہے بہت اچھا ہے تو جو تولو بار یہ پارٹی سی بٹک ہیں ان کے لئے اویلیبول ہے مل سکتے ہیں کیا بزار میں اویلیبول ہے آپ جکان جوہے بوک ڈیپو سے خدا سے کہیں سے بھی لے سکتے ہیں اویلیبول ہے اور رو فریان جوہے ایڈوکیشن فیل میں سکول لیول پہ ہیڈ ماسٹر ہے انہوں نے گولکنڈا میں اور انہوں نے کافی اسٹی کے بکس کا ٹرانسلیشن کیا کئی بکس لکھے ایک دو بکس انہائیگریشن کے مجھے بھی بلائے تھے جو چیف گز میں گیا تھا تو کافی مواد ہے اس میں میٹر سے بکس پڑھا ہوں تو وہ سبجٹ کے وہ بکس کو جو ریگولر پڑھ لے کے یا اس کو اسٹڈی مکمل کا تو کیا وہ جو ہے پلیس سرسلیشن کی اگزام میں اپیر ہو کے کامیاب ہوسکتا ہے اس میں سلیبس تو پورا نہیں ہے لیکن جتنا بھی ہے کافی میں سمجھتا ہوں تھرٹی فارٹی پرسن سلیبس تو کبر ہو جاتا ہے اس میں باقیاب دوسرا اور پڑھ لے اور بھی میں سمجھتا ہوں کیونکہ سال دیر سال سے اسے پوچھا نہیں محصور پیاد یہ رونا اورنا بھی چاہ رہا تھا انہوں ریمیننگ سلیبس بھی پورا رو فرینس اب کرنا چاہ رہے تھے ٹرانسلیٹ وہ ہو گیا ہے تو پھر امیلے بل رہے تو اگر ایسا ہے تو کیا کمیشن کے پاس کو ایسے پاور نہیں ہے مالک کی کرنسی بڑی بیمانے پر ضبط کی اس مسافر کا تعلق پرانے شہر ہیدرباد کی چندرہ انگوٹے سے ہے جو شارجہ جا رہا تھا سی آئی ایس ایف کے عہدداروں نے ایک اطلاع پر یہ کاروائی کی اس مسافر کو حراست ملیتے ہوئے اس سے پوچھ کچھ کی جا رہی ہے تاکہ اس بات کا پتا چلایا جا سکے کہ یہ کرنسی کس کے ایما پر شارجہ منتقل کی جا رہی تھی پولیس نے دھماکہ خیص مواد کی فراہمی کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے بھدرچنم اے ایس پی وینیت کے مطابق دوملہ گوڈے منڈل میں مشتبہ طور پر حرکت کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر کے پوچھتاچ کرنے پر اس کی چناخت ریاست 36 گر کے مونواز کو کوریر منڈکم حری بابو عرف ایریا کے نام سے ہوئی اے ایس پی نے بتایا کہ اس کے قبضے سے جیلیٹین سٹک ڈیٹونیٹر کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور آگے کی کاروائی میں مصروف ہے سلنگارہ میں کرونا کیسوں میں کمی 24 گھنٹوں میں 316 نئے کیسز جی ایجنسری میں 6 سی مجموعی تعداد 2 لاکھ 6 ہزار سے تجاوز کر گئی آندھر پدیش میں 438 کرونا کے نئے کیسز مجموعی تعداد 8 لاکھ 8 ہزار سے تجاوز ملک میں 24 گھنٹوں میں 24 ہزار کرونا کے نئے کیسز مجموعی تعداد 1 کروڑ 55 ہزار سے تجاوز کر گئی دنیا میں کرونا کے پانچ لاکھ سے زیادہ نئے کیسز مجموعی تعداد 7 کروڑ 70 لاکھ سے تجاوز سعودی عرب نے برطانیہ میں کرونا وائرس پھین لے کے تناظیر میں اپنی ملکی سرحدوں کو ایک ہفتے کے لیے بند کر کے بین الاقوامی پرواز سے موت تل کرنے کا فیصلہ کیا ہے سرکاری سعودی پریس ایجنسی اس پی اے نے میڈیکل کے داخل ذرائع کے حوالے سے یہ تلا دی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی پابندی کو مزید ایک ہفتے کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے اس پی اے کے مطابق وہ تمام افراد جو یورپی ممالک کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک سے بھی سعودی عرب پہنچتے ہیں جہاں کرونا وائرس کی ایک نئی لہر چل رہی ہے دو ہفتوں تک گھر پر آئیسولیشن میں رہنا پڑے گا اور جن لوگوں نے گزستہ تین مہنوں میں ان ممالک کا دورہ کیا ہے ان کو کرونا ٹیسٹ سے گزرنا ہے خابل ذکرے کے برطانیہ میں کرونا وائرس کی نئی لہر کے پیش نظر وہاں کی حکومت نے لندن سمیت ملک کے دگر حصوں میں لوگ ڈان لگا دیا ہے جہاں کرونا وائرس زیادہ پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے بہت سے ممالک نے اپنی سرحدیں بند کر دی اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیں یہ آئینین چینل خدا حافظ تک کے لئے